السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو پاکستان میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی تعداد ہے ففٹی نائن تھاؤزن تری ہنڈر نائنٹی سیون یعنی تقریباً ساٹھ ہزار اور ان میں سے جو پوزیٹیو آئے ہیں کیسز یعنی کنفرم پوزیٹیو وہ ہیں چار ہزار نو سو چونتیس اور یہ جو مصبت رہنے کی شرح ہے پوزیٹیویٹی کی ریشو یہ ہے ایٹ پوائنٹ تھری اور بدقسمتی سے آج کافی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک سو دو جو لوگ ہیں وہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دنیا سے گئے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ تھم نیل سے بھی اندازہ لگایا ہوا ہوگا کہ دو مین ٹاپک ہیں اس ویڈیو کے ایک تو یہ کہ جو ڈیلٹا ویرینٹ جس کو ہم سارے برا بھلا کہتے ہیں کیا یہ اتنا ہی برا بھلا ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ کیوں ساری دنیا اس وقت وہ لوگ جن کو ہم ایمیون کامپرومائز کہتے ہیں ان کو بوسٹر لگانے کی بحث میں پڑ چکی ہے اور بہت یعنی جو دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ ویکسین کی پروڈکشن ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک سے دو ہفتے میں وہ اس کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ بھی کر لیں تو یہ دو مین موضوعات ہیں ہمارے جو پہلا موضوع ہے ڈیلٹا ویرینٹ کا یہ جتنے بھی دوستو کرونا وائرسز ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جو ہلاکت خیزی ہے یعنی مورٹیلٹی کی ریشو ہے وہ مختلف ہوتی ہے جیسے دو ہزار دو دو ہزار تین میں جس کو ہم کرونا وائرس ون کہتے ہیں یا سارز کے نام سے بھی جانتے ہیں سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سینڈروم جب یہ آیا تو اس نے تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کو انفیکشن دی اور ان میں سے آٹھ سو لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی تو اس کی جو مورٹیلٹی ہے وہ بنی دس فیصد اور اسی طرح پھر جب دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں مرس کے نام سے سارز کی ایک اور نسل سامنے آئی میڈلیسٹ ریسپیریٹری سینڈروم جس میں سعودی عربیہ اور عرب علاقے بہت زیادہ شامل تھے تو اس میں دو ہزار چار سو پیسٹھ جو لوگ ہیں ان کو انفیکشن ہوئی اور ان میں سے آٹھ سو پچاس لوگوں کی ہلاکت ہو گئی تو یہاں پہ مورٹیلٹی کی جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے تھرٹی فائی پرسنٹ یعنی پینتیس فیصد یعنی سو کا ہوگی انفیکشن تو پینتیس لوگ مار جائیں گے لیکن اگر ہم جائزہ لیں سارز کووی ٹو کا تو پوری دنیا میں جو اس وقت مورٹیلٹی یا شرعہ اموات ہیں اس کی وجہ سے وہ ہیں تقریباً ٹو پوائنٹ وان پرسنٹ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرونا وائرسز ہیں ان کی ہلاکت خیزی میں فرق ہو سکتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ویرینٹ آ جائے ہمارے سامنے کہ جو زیادہ لوگوں کو مارے اور چاہے وہ انفیکٹ کم لوگوں کو کرے جیسے کہ مرس نے کیا کہ صرف دو ہزار چار سو پینسٹھ لوگوں کو انفیکشن دی لیکن ان میں سے ساڑھے آٹھ سو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی دن یہ کرونا وائرس کی میوٹیشن ایسی سامنے آ جاتی ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پوری دنیا کے لیے اب ہم ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ڈیلٹا ویرینٹ نہ ہوتا تو کس ویرینٹ کے چانسز تھے کہ پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا تو اس کے ساتھ کیا ایک ایسی نیگٹیو چیز ہے جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا ہے دوستو ڈیلٹا ویرینٹ کا جس سے مقابلہ تھا ایلفا ویرینٹ کے بعد اس کا نام ہے بیٹا ویرینٹ اس کو ہم ساؤتھ ایفریقہ کا ویرینٹ بھی کہتے ہیں اس کو بی ڈاٹ ون ڈاٹ تھری فائی ون بھی کہتے ہیں دنیا کے دو ملکوں میں یہ بہت زیادہ پھیلہ ان کا نام ہے ساؤتھ ایفریقہ اور قطر اور اگر ہم ان دونوں کی جو مورٹیلٹی کا جائزہ لیں تو آپ کو احرانی ہوگی خاص طور پر قطر میں تو یہ ہوا تھا کہ جب دو ہزار اکیس کے شروع میں بیٹا وائرس وہاں پہ آیا تو اسی وقت میں الفا وائرس بھی تھا الفا جو ہے وہ برطانوی ویرینٹ ہے یوکے کا ویرینٹ ہے کینٹ ویرینٹ ہے یا اس کو بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ سیون بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک سٹڈی ہوئی قطر میں وہاں پہ جائزہ لیا گیا کہ اگر مقابلہ کریں کہ الفا نے کتنا نقصان پہنچایا اور بیٹا وائرس یعنی ساؤتھ ایفریقہ والا وائرس جو ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا الفا کے نسبت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئی سیو میں داخل ہوئے اور ففٹی سیون پرسنٹ لوگوں کی زیادہ مواد ہوئی بنسبت الفا ویرینٹ کے یہ میں کتر کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ کتر کی انفیکشن کی اور مورٹیلٹی کی کرو کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ سیکنڈ ویو میں جہاں پہ وہاں بیٹا آ چکا تھا اگرچہ کیسز کام تھے لیکن مورٹیلٹی یہ شرائع مواد زیادہ تھی اور اس کی بڑی وجہ تھی ساؤت افریقہ کا ویرینٹ یہ ہے بیٹا ویرینٹ اب اگرچہ کتر میں بیٹا ویرینٹ جو ہے اس کو بھی ڈیلٹا ویرینٹ نے ریپلیس کر دیا ہے اس کو بھگا دیا ہے وہاں سے اسی طرح اگر ہم ساؤت افریقہ کی بات کریں تو وہاں پہ کم از کم تیس فیصد مورٹیلٹی زیادہ تھی شرائع مواد زیادہ تھی بیٹا ویرینٹ کی وجہ سے اور وہاں پہ جو سیکنڈ ویو تھی تو اس میں کیونکہ بیٹا زیادہ تھا تو وہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ بھی زیادہ ہوئی لیکن وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ اس وقت اب جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ نے پوری دنیا کی طرح ان ممالک میں بھی بیٹا ویرینٹ کو پیچھے دھکیل کے خود زیادہ تیزی سے پھیل گیا ہے تو اگر ہم برطانیہ اور امریکہ کا شرعہ مواد دیکھیں تو وہ ٹو کے اراؤنڈ بنتا ہے لیکن جب آپ ساؤت افریقہ کی دیکھتے ہیں بیٹا جو ویرینٹ ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتا تو اس سے ہلاکتیں کہیں زیادہ ہوتی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ الفا ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ کوئی بھی ویرینٹ ہو چاہے ابتدا کا ہی ویرینٹ کیوں ہو یہ آج بھی آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ نیچرل انفیکشن کے بعد کم لوگوں کو ری انفیکشن ہوتی ہے کوئی بھی ویرینٹ ہو وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو ایک دفعہ جھٹکا دے دیتا ہے ایک دفعہ پرائم کر دیتا ہے تو کسی بھی قسم کے آنے والے ویرینٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا یہی ہوا کہ ڈیلٹا جب پوری دنیا میں تیزی سے پھیلا تو اس نے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے ایمیون سسٹم کو ایمیون کیا اب چاہے وہ بیٹا ویرینٹ تھا یا کوئی بھی خطرناک ویرینٹ تھا تو وہ زیادہ نہیں پھیل سکا تو اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیلٹا ویرینٹ کا آنا لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قدرتی طور پر ویکسین لگ گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جن کی ایمیونٹی کام تھی جو ایمیون کامپرومائز تھے ان کو نقصان بھی ہوا ابھی جو آپ سن رہے ہیں ایک سو دو ڈیتس ہوئی ہیں پاکستان میں ایک سو دو امواد ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ان کا اگر آپ سٹیٹسٹکس حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ ممکن ہو تو کسی بھی ایک جگہ پہ ایک پورٹل پہ ایک سائٹ پہ ان لوگوں کا بتایا کرے کہ ان کی عمریں کتنی تھی ان کو کیا کیا صحت کے جو مسائل تھے اس کا یہ شکار تھے کتنے وہ لوگ ہیں پرسنٹیج جن کی زندگی کی بازی وہ ہارے لیکن ان کو صحت کے یہ یہ مسائل تھے تاکہ لوگوں کو تھوڑی آگاہی ہو وہ اپنے گھر میں ان لوگوں کا زیادہ خواہ رکھیں جن کو یہ صحت کے مسائل کا سامنا ہے تو جو ایمیون کامپرومائز ہوتے ہیں کیونکہ دوسرا ٹاپک انہی سے متعلق ہے تو بہت ایک ایمپورٹنٹ ڈسکشن چال رہی ہے خاص طور پر امریکہ میں کیونکہ فائزر بہت زیادہ وہاں لوگوں کو لگی ہے جانسن اور جانسن اینڈ جانسن ظاہر ہے اس حد تک نہیں لگی لیکن موڈرنا بھی بہت زیادہ لگی ہے لیکن اب وہاں پہ ایک ڈسکشن ہے اور اگلے ایک سے دو ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ ایک تو فائزر کو وہ فل اپروول دے دیں فل اپروول کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا ایک مریض آتا ہے ایمیون کامپرومائز ہے اور وہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کو تین سے چھ مہینے پہلے ویکسین لگی تھی اور جو سٹڈیز آئیں تھی دنیا کے کچھ ممالک سے انہوں نے بتایا تھا کہ کسی بھی ویکسین کی تین سے چھ مہینے کے بعد جو ایمیونٹی کا لیول ہے کوفی ڈراپ ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ بوسٹر دیا جائے تو فل اپروول کے بعد ڈاکٹر کی ڈسکریشن ہوگی اس کی مرضی ہوگی کہ اگر وہ سمجھتا ہے سائنٹیفیکلی تو وہ پریسکرائب کر دے گا کہ یہ بندہ کہیں سے بھی جا کے بوسٹر لگوالے لیکن امریکہ میں یہ کل سی این این پر ایک بڑی ڈیٹیل کی ایک ریپورٹ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کیونکہ امریکہ میں ہوتا ہے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ کافی حد تک آزاد ہوتی ہیں تو اگر ایک ریاست میں کسی نے دو بوسٹر کے دوزز لگوائی ہیں تو وہ کسی اور ریاست میں جب جائے گا تو چانسز ہی ہیں کہ اس کو نہیں پوچھا جائے گا کچھ ریاستوں میں یعنی یہ ان کو فائدہ ہے کہ وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو پہلے کس ریاست میں یا کتنی ویکسین لگی ہے کیونکہ اس ریاست کے پاس ڈیٹا عام طور پر نہیں ہوتا اس شخص کا تو امریکہ میں لوگ جھوٹ بول کے یا وہ سچ نہ بتا کے یا ڈسکلوز نہ کر کے کہ ان کو پہلے ویکسین لگی ہوئی ہے تو وہ بوسٹر لگوارے ہیں اسی ریپورٹ میں ایک شخص ہے اس کا ذکر ہوا وہ ایستما کا مریض ہے اس نے جب تیسری ڈوز لگوائی تو اس نے واشنگٹنگ پوسٹ میں کیونکہ وہ پولٹیکل کارٹونسٹ بھی ہے وہ کالنم بھی لکھتا ہے تو کارٹون بھی بناتا ہے پولٹکس کے اوپر چاہتا تھا کہ میں کوئی رسک نہ لوں اور چاہے یہ ڈیلٹا ویریانٹ کے خلاف نہیں ہے لیکن میں بوسٹر لگوانا چاہتا تھا تو اس نے یہ نہ صرف لگوائی بلکہ اس نے یہ اس چیز کو ایڈمنٹ بھی کیا اب جو سائنس کیا کہتی ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ریسرچرز کیا کہتے ہیں ایمیونو کامپرومائز جب یہ ویکسین بوسٹر ان کو لگنا چاہیے یا نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمیونو کامپرومائز کو چانسز یہی ہیں کہ ویکسین لگنے کے باوجود یا تو انٹی باڈیز کام بنیں گی یا ہو سکتا ہے وہ جلدی ختم ہو جائیں اور اگر ان کو بوسٹر نہیں لگا ہوگا تو جب بھی دوستو ایمیونو کامپرومائز کسی انسان کے اندر کرونا وائرس چاہتا ہے تو وہ وائرس باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دن گزارتا ہے وہاں پہ اس شخص کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے جو کسی حد تک کمزور ہوتا ہے وہ اس کو زخمی تو کرتا ہے وائرس کو لیکن اس کو الیمنیٹ نہیں کر پاتا عام لوگوں کی طرح یعنی اس کو اس کو مار کے بھگا نہیں دیتا تو جو زخمی وائرس ہوتا ہے کرونا کا وہ اب اس دیفینس سسٹم سے جو ہے تو کمزور لیکن ظاہر ہے کہ وائرس کو پتا ہے کہ یہ اس کے خلاف کامکار ہے تو اس سے بچنے کی خاطر وہ جب ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے جب وہ تقسیم در تقسیم ہوتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے ایمیونو کمپرومائز میں رہنے کا تو وہاں پہ پھر چانسز ہوتے ہیں کہ اس ریپلیکیشن کے دوران ایک ایک قدرت کی طرف سے اس وائرس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان انٹی باڈیز یا اس ایمیون سسٹم سے بچنے کے لیے کچھ ایسی میوٹیشنز اس کے اندر آتی ہیں جو سروائیو کرنے کی طرف چلی جاتی ہیں اور جب ایک دفعہ ایمیونو کمپرومائز لوگوں میں زیادہ فرض کرنے کے لوگوں کی تعداد ہے جو ایمیونو کمپرومائز ہیں اور ان کو بوسٹر نہیں لگا ہوا یا قدرتی طور پہ بھی اگر وائرس ان کے اندر زیادہ دن رہتا ہے اور زیادہ دن ریپلیکیٹ ہوتا ہے تقسیم در تقسیم ہوتا ہے تو ہو یہی سکتا ہے چانسز کہ ایک دن اس کے اندر کوئی نیا وائرس کی میوٹیشن یا ویرینٹ آ جائے جو زیادہ خطرناک ہو جیسے میں نے بیٹا کے بارے میں بتایا تو بیٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس پہلے سے بنی ہوئی انٹی باڈیز کو بھی بہت زیادہ کوئی خاطر میں نہیں لاتا اور اسی طرح سے جو ویکسینز ہیں ان کا بھی ان کے نتیجے میں بننے والی انٹی باڈیز یا ایمیون سسٹم کو بھی بہت زیادہ یہ خاطر میں نہیں لاتا تو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی ویرینٹ سامنے آ سکتا ہے ان ایمیونو کمپرومائز لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ایمیونو کمپرومائز نہیں ہوتے ان کے اندر جب وائرس جاتا ہے تو ان کا سسٹم بڑا ایفیکٹیولی وائرس کو مار دیتا ہے بڑی جلد مار دیتا ہے اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا فیصلہ کون وہ جنگ جیتا ہے لیکن ایمیونو کمپرومائز میں ایمیون سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اگر زخمی بھی کر دے تو وائرس کہیں نہ کہیں سروائیو کرتا رہتا ہے زیادہ دنوں کے لیے اور وائرس جب بھی سروائیو کرے گا تو ریپلیکیٹ کرے گا تو اس دوران پھر اس کے اندر چینجز ایسی آ سکتی ہیں کہ جس سے کوئی خطرناک جو ویرینٹ ہے وہ جنم لے سکتا ہے حقیقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو یوکے کا ویرینٹ ہے جس کا نام کینٹ ویرینٹ بھی ہے یہ لندن کا جو سانوت کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک مریض تھا جو ایمینو کمپرومائز تھا اس کو کووڈ ہوا اس کے اندر وائرس کو زیادہ سے زیادہ دن رہنے کا موقع ملا اور اس کے اندر سے الفا ویرینٹ نے جنم لیا تھا یہ ایک ریپورٹس ہیں پوری دنیا میں آپ ان کو گوگل کر سکتے ہیں آپ ان کو براوز کر سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایمینو کمپرومائز میں جب وائرس زیادہ دنوں کے لیے رہے گا تو اس بات کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اس کے اندر کوئی نیا ویرینٹ جنم لے سکتا ہے اس لیے پوری دنیا میں اب یہ کافی ملک ہیں جرمنی ہے فرانس ہے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو ایمینو کمپرومائز ہوں وہ لوگ جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو کیونکہ ان کا سمجھا جاتا ہے کہ ایمین سسٹم کمزور ہوگا تو ان کو بوسٹر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کم از کم انٹی باڈیز ہوں گی تو وہ اس وائرس کو جلدی پکڑ سکیں گی جلدی اس کو نیوٹرلائز کر سکیں گی جلدی ختم کر سکیں گی اس کو وہ موقع نہیں دیں گی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پھیلے یا اس کے اندر سے کوئی نیا ویرینٹ جو ہے جنم لے یہ بات بڑی ایک سمجھنے کی ہے یہ پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی فروری مارچ سے ویکسین لگنے کے عمل کا آغاز ہوا تھا چھے مہینے سے زائد گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں جتنے لوگوں کو گزریں گے چھے مہینے سے زائد ان کا ایمین سسٹم کمزور ہو جائے گا تو حکومت کو چاہیے کہ ان خبروں پر نظر رکھتے ہوئے ضرور فیصلہ کریں بوسٹر کے بارے میں جب پوری دنیا میں فیصلہ ہو رہا ہو کیونکہ اگر آپ ان چکروں میں رہیں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گی تو اس کے بعد ہم سوچیں گے تو ہو سکتا ہے اس دوران بہت سارے وہ لوگ جن کی ایمیونٹی کم ہو چکی ہو خدا نہ خاصتہ ان کے اندر وائرس رہ کے لوکلی یعنی یہاں پہ کوئی نیا ویرینٹ کو جنم دے سکتا ہے تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ آج کی کوئی مزید اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ لوگوں کے سامنے ضرور لے کے آؤں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں